رشوت لینے والا بھی لانتی ہے دوست کی ہے بغیرت ہے اور رشوت دینے والا بھی لانتی اور دوست کی بغیرت ہے یہ آپ اسی طرح ہیں کہ کیانا نہیں چاہیے سخت ورڈ ہے میں اس کو زنا کے مترابدف قرار دیتا ہوں نبی صاحب آپ کے اوپر ایک اعزام لگا تھا کہ دوست کیڑل کا آپ نے اسپانڈ کیا لیکن ایک اعزام دو دوروں سے لگ رہا ہے کیوٹر پر کہ کچھ عرب روپے فکر اوپر رچے ہیں وہ اپنے برونے مل بجھے اور شاید کی رپورٹ پی ٹی ایس کو جا چکی ہے اس پر میں کیا آپ نے رہا ہے میری بات سنیں اب لوگوں کی خواہش کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا پہلی بات یہ ہے کہ گندم میں پنجاب گورنمنٹ کا کوئی لینا دینے ہی نہیں ہے دوسرا رشوت لینے والا بھی لانتی ہے دوست کی ہے بغیرت ہے اور رشوت دینے والا بھی لانتی اور دوست کی بغیرت ہے اگر تو میں تیار ہوں کہ میں اس دھبے کو ساتھ لگانا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ غلط چیز کوئی نہیں کر سکتے یہ آپ اسی طرح ہیں کہ کہنا نہیں چاہیے سخت ورڈ ہے میں اس کو زنا کے مترافدیف قرار دیتا ہوں جو اس طرح کی چیز کرتا ہے اگر ایف ایئے کے پاس نہیں جا رہی ہے جو بھی کر لے میرا نہیں خیال اس میں کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ مجھے یہ چیز کا پتا ہے کہ پنجاب گورنمنڈ نے نہ گندم کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا نہ ایمپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا نہ پنجاب گندم نے اپنی گندم خرید نہیں تھی اس کے علاوہ پنجاب گورنمنڈ کا کوئی تعلق نہیں تھا فیڈل لیول پہ ایکس پرائم منسٹر نے بڑا کلیر جواب دے دی ہے اس پہ بھی وہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ انہوں نے بتائی ہیں چیزوں کو تو اب اس کے اوپر جس طرح مرضی کا اپینین لے لیں لیکن میں تو چاہتا ہوں انکواری ہو تاکہ ایک دفعہ لوگوں کو سارا کچھ سامنے آئے میں تو اس میں بڑا حق میں ہوں اس کے اگر میرا کوئی تعلق ہوگا تو ضرور بلائیں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر نئی گورنمنٹ آتی ہے نئی چیز آگے امپلیمنٹ کر رہتی ہے یہاں پہ اس پریز کو مینج کرنے کے لیے نے دیرا ارگانیشن سیڈیو مینج کر رہا ہے لینا وائلائی فورٹ کیونکہ یہ پریز کو مینج کر رہا ہے کیونکہ آپ نے یہاں پہ فال ریڈرز کو ایکس ایکسی ویڈ چڑھتے سنانکہ آپ ایک نئی پریز اس کی وجہ بتا دیتا ہوں تو پھر وہ واقعات بھی نہ ہوتے اگر سارا کچھ سسٹم صحیح چل رہا ہوتا تو پھر وہ واقعات بھی نہ ہوتے میں آپ کو بتا رہا ہوں پاور صرف پولیس کے پاس ہوتی ہے کریمنٹ کو لڑنے کے لیے کشی اور کے پاس نہیں ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا شاید آپ کے علم میں ہے کہ ایوڑکی پسلام باب سوٹریٹ کرائیم کی تیس سے چھاری سوال رکھتے ہیں اور آپ نے بتایا کہ جی سب کے نام دن ہو گئے ہیں انہوں نے کنوں کو سٹیپس کیے بھی ہیں ناکوں میں بتوکے ہیں لیکن باردات کو کنٹرول نہیں ہو رہی ہے ایک مہینے میں تین گناہ کام ہوئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ان میں سے کسی کہ یہ نہ جنات ہیں نہ ان کے بعد کوئی جادو کا چراغ ہے آپ کو اگر تیرہ دن ہوئے ہیں ان کو آئے بے آپ کو کچھ ہفتے ان کو دینے پڑیں گے اس کے بعد آپ کو ریزلٹ ملے گا یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ مجھے یہ یقین ہے جب کوئی محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ریزلٹ ضرور ملتا ہے انہوں نے کہے کہ جو نو لیگ ہے وہ فارم پوری سیون کی پیداوارہ اور آپ کے ان کے ساتھ کافی انویسٹریننگ بھی ہے وہ کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی بھی نہیں ہے انہوں نے دو دفعہ کلیر کیا یہ بات وہ کہتے ہیں میرے موں پہ جو مرضی ٹھوس کے کہہ دیں لیکن میں نے یہ بات نہیں کیا تو اب اگلا بندہ جو جس کے ساتھ منصوب کی جاری ہے وہ بات وہ کہتے ہیں میں نے کی نہیں ہے اور ہم اس کے اوپر ڈسکیشن کر رہے ہیں وہ اس بندے کے ساتھ جاتی ہے میرا اس کو روکنے کے لیے بڑا رول تھا اگر کچھ جگہوں پہ ہم ایکشن نہ لیتے تو کور کمانڈر آوز والی چیز فیصلہ باد میں بھی ہو جاتی ملتان میں بھی ہو جاتی پنڈی میں بھی ہو جاتی پنڈی کے آئے سے آفیس والی جگہ پہ بھی ہو جاتی میرا اس میں بالکل رول ہے بٹ اس کو روکنے میں ہے اور ہر ایک کے پاس ویڈیو بھی موجود ہیں تصویر بھی موجود ہیں یہ کہنا کہ یہ کس نے اگر گلتی ہو گئی ہے کہیں پہ کسی سے تو اس کو ایڈمیٹ کر کے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو آئندہ کے لیے کیسے ٹھیک کرنا ہے تینکیو